السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب کرتے ہیں آج کے بلوگ کی شروعات آج دن ہے جمعہ کا تیاری وغیرہ کر لیا جمعہ کی نخاہ لیا ہے کپڑے پہن لیا ہے تو ابھی تھوڑا میں جا رہا ہوں گروسری لینے گروسری ختم تھی تھوڑا سا سمانہ گھر کا وہ لینے جا رہا ہوں اور آج کی کیا روٹین ہوگی وہ انشاءاللہ اس بلوگ میں آپ کو دکھائیں گے گرمی بحری میں بہت زیادہ پڑھ رہی ہے ایکسٹریم لیول کی گرمی پڑھ رہی ہے رسٹرکشنز گورمین کی طرف سے بہت لگ گئی ہیں کہ گیارہ بجے کے بعد کام نہیں کر سکتے دن کے ٹائم اور اور بھی ایسی بہت زیادہ رسٹرکشنز ہیں سکول وگیالا بند ہیں سارے کیونکہ گرمی یہ بہت زیادہ ہے اور باہر کسی نے کام کرنا ہے تو وہ گیارہ بجے تک اگر گیارہ بجے کے بعد کوئی کام کرتا نظر آیا تو اس کی جو اونر ہوگا اس کو سپانسر جو ہوگا اس کا اس کو فائن ہوگا اور فائن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تھوڑا فائن نہیں ہوتا ہے تکریبا ہزار دینار پاکستانی ساتھ آٹھ لاکھ رویہ جو ہے نا فائن ہو جاتا ہے تو وہ پیر کرنا پڑتا ہے ان کو اس کے لیے کیونکہ وہ ہیٹ ویوز چل رہی ہیں بہت زیادہ گرمی ایکسٹریم لیول کی جس کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے جو ہے نا سانس نہیں آتا کام کرتے ٹائم گرمی کی وجہ سے تو بہت سی ڈیتھ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سٹرکٹ رسٹرکشن لگاتے ہیں یہ یہ ہے جی میگا مات ادھر سے ابھی لیں گے سمان اپنا سب سے پہلے چاہیے جی میں چاول اور یہ ہیں سارے برینڈ کے چاول ان میں سے تقریباً یہ پاکستانی چاول ہے مینگو کے اور واقعی تقریباً نائنٹی پرسنٹ چاول میڈین انڈیا کے پانچ کلو دس کلو بیس کلو کے بیکس میں یہ آویلیبل ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں انڈین باسمتی انڈین باسمتی یہ تقریباً سارے انڈیا کے ہیں میڈین انڈیا کے پاکستان کا ایک ہی برینڈ ہے اس کا بھی دیر تھوڑا ہائی ہوتا ہے پاکستان کا ایک ہوتا ہے یہ آویلی گرمی کی سکات پاکستانی چامن صرف تین ہزار روپے کے کلو مکنے ہیں صرف اور ادھر چل ریڈی گرمیوں کا فیسٹیول مینگو فیسٹیول ہر قسم کے ادھر آب آئے ہوئے ہیں پاکستانی یہ دیکھیں اور بہت سی گنڈی گوالڈی کے بھی در مہنگو آئے ہوتے ہیں اچھی گوالڈی کے بہت کام آتے ہیں جو اچھی گوالڈی کے آتے ہیں وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں یہ جس ہندری عام پاکستانی یہ اچھی گوالڈی کے ہیں اور ان کی پرائز بہت ہائی ہے یہ والے عام اچھی ہیں شاپنگ جی الحمدللہ ہو گئی ہے ٹائم اور ابھی نماز کا پزار نہیں ہونے والی ہیں ابھی نکلتے ہیں گھر کی طرف اور پرنے جائیں گے انشاءاللہ نماز نماز کا ٹائم ہو گیا جمعہ کی نماز ہونے والی ہے بس دو تیر مہنگ میں اور میں ابھی مجد میں پہنچنے والا ہوں گرمی ہے کافی آج موک چمک رہی ہے یہ ہے جی نور علیان یہ ہو گیا تھا لیٹ نہانے میں دیر کر دی اس نے اس کے لیے ہو گیا نماز میں لیٹ کھانا جی کھا لیا ہے لنچ کر لیا تھا اور کسٹمر ایک ہی گول آئی تھی کہ ان کو ایک ایسی کا ہولہ وہ بند کرنا ہے ادھر جا رہے ہیں کپرے وغیرہ چیند کر لی ہیں کام والے کپرے پہن لی ہیں ابھی جا رہے ہیں ادھر اور دیکھتے ہیں کیا کام ہے آپ کو بھی انشاءاللہ دکھا یہ ہے جی گھر جدھر ابھی آیا کام پر اور یہ سمان پیچھے لے کے آیا تھا میں ساتھ ابھی جائیں گے اندر اور کام کریں گے اپنا شروع تھوڑا سا کام ہے انشاءاللہ جلدی ہتم کر لیں گے یہ ہے جی اسی کا ہول اس کو بھی جو انا جیپسم لگا کے اس کو بند کر دیا جائے گا یہ دیکھیں یہ ایک چینل لگ گیا ہے ابھی اس سائٹ کو چینل لگایا جائے گا اور اس کے بعد اوپر اس کے جیپس لگا دی جائے گی اینگل وغیرہ جی ادھر لگا لی ہیں ابھی جیپس کا پیس لگے گا ادھر یہ میں لے کے آیا تھا یہ جیپس کا پیس ہے یہ لگائیں گے سائز میں لے آیا ہوں کون سے سائز کا لگے گا ادھر سے کٹ کٹ کے لے کے جائیں گے اور ساتھ میں فیلر بھی بنا کے لے کے جائیں گے تاکہ اوپر جا کے وہ فیلر بھی لگا دیا جائے یہ ہے جی پورا بورٹ مارکنگ کر لیا میں نے ابھی یہ نائف سے کٹ کر رہا ہوں اسے یہ جیپس کا پیس ہے یہ جی ہمارا پیس ریڈی ہو گیا ابھی یہ پیس لے کے جائیں گے اوپر اس کو فکس کر کے فیلنگ کر دیتا ہے یہ دیکھیں جی پہلے یہ ہول تھا ابھی ادھر جیپس لگا کے فیلنگ کر دی گئی جیسا ہے الحمدللہ جی چھوٹی والے دن لگ گئی ہے دہاری اور سمان کا ساتھ تھوڑا سا کام تھا سمان میرے پاس پڑا ہوا تھا سمان خریدنا بھی نہیں پڑا گاری کا یہ فائدہ کہ گاری میں سمان پڑا رہتا ہے پچ جائے گاری میں رکھتے ہیں پھر بعد میں دوبارہ کام آ جاتا ہے دیکھیں ابھی کام آ گیا تیاری لگ گئی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وہ فیلال تو کوئی کام نہیں ہے